بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہم فیبری 2024 کے اندر آپ کے سامنے ایک لیٹسٹ ویڈیو آپ ڈیٹ لے کر آ رہے ہیں جس میں ڈی ایچے لہور فیز نائن پریزم کے بارے میں آپ کو لیٹسٹ ایمیجز دکھائیں گے آفٹر پوزیشن ایف بلوک میں جہاں پر ڈی ایچے فیز نائن پریزم کا پوزیشن آ چکا ہے آج کی ویڈیو بڑی امپورٹن ہے کیونکہ اس میں لیٹسٹ ایمیجز ہم دکھائیں گے آپ کو اس وقت ہم رنگ روڈ کے اوپر کھڑے میں آشانہ کا انٹرچینج ہے اور اس کے ساتھ انٹرنس ہے ڈی ایچے لہور فیز نائن پریزم کی یہ باقی جو ایمیجز آپ دیکھیں گے یہ بلکل ایکسکلوسیو اور لیٹسٹ ڈرون کے ایمیجز ہیں جو آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں یہ آشانہ کا انٹرچینج ہے آپ دیکھیں کہ ڈی ایچے فیز نائن پریزم کا گیٹ ہے اور اس کے بالکل سامنے رنگ روڈ آپ کو نظر آتی ہے اگر آپ ائرپورٹ کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ پیچھے سے آپ کو یہ رنگ روڈ آتی نظر آ رہی ہے یہ سٹریٹ آپ کو ائرپورٹ کی طرف لے جائے گی ڈی ایچے کے مختلف فیزز کی طرف لے جائے گی اور روڈ کے ایک روڈس دوسری طرف جو ہے آپ کو جے بلوک کی کٹنگ نظر آتی ہے یہاں پر یہ فیز نائن پریزم کے انتر لیکن ابھی یہاں پر پوزیشن ہی دیا ہوا اور دیکھیں کہ یہ آپ کو آشانہ کے ہاؤسز نظر آتے ہیں ڈی ایچے فیز نائن پریزم یہ سولہ سو سترہ سو پندرہ سو کی نمبرنگ ہے اور یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ ایک روڈ یہ ایچ بلوک ڈی ایچے فیز نائن پریزم ایچ بلوک ہے اور یہ جو رنگ روڈ جا رہی ہے یہ آگے بحریہ ٹاؤن کی طرف گجو متے کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی کلمہ چوک کی طرف تو ڈی ایچے لہور فیز نائن پریزم میں آپ کو پتا ہے کہ کیو بلوک آر بلوک ای بلوک ڈی بلوک ایف بلوک اور جی بلوک میں انہوں نے پوزیشن جو ہے ڈی ایچے نے اناؤنس کر دیا ہوئے اب یہاں پر یہ لیٹسٹ آپ کے ساتھ امیجز ہم دکھا رہے ہیں دوستو اگر آپ کا کوئی بھی پلوٹ ہے ڈی ایچے لہور فیز نائن پریزم کے اندر جس کی آپ فری میں اسیسمنٹ چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے گئے ہمارے کانٹیک نمبر پر یہ جو لیفٹ سائیڈ کا ایریا ہے روڈ کے اس طرف یہ سارا ایف بلوک ہے اور روڈ کے رائٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایچ بلوک آپ کو نظر آتا ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر لیکن ابھی تھا کوئی بھی آپ کو گھر بنتا نظر نہیں آئے گا کیونکہ ڈی ایچے کیا کرتا ہے کہ پوزیشن اناؤنس کر دیتا ہے لیکن لسٹیں روک لیتا ہے یہ ایک ڈی ایچے کا جو میں سمجھ سا ہوں کہ بہت ہی بڑا ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک بڑی بچینی آتی ہے اور لوگ جو ہیں بڑا کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا ایک ہائپ کریئٹ کی ایک ہائپ دی کہ ہم نے اس کو پوزیشن دے دی ہے لیکن آپ نے لسٹیں روکی ہوئے ہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سے پلوٹ پر پوزیشن ہے پتا لگتا ہے کہ دس پلوٹ سے پوزیشن ہے اگلے پانچ پلوٹ کا جو ایک پٹی ہے وہاں پر پوزیشن نہیں ہے لیکن تین سے پانچ سال کا ٹائم پیریڈ لگے گا کم سے کم ڈی ایچے لہور فیز نائن پرزم کو کسی نہ کسی ریزیڈنشل شیپ میں آتے ہوئے یہ میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں کہہ رہا کہ جی آپ یہاں پر یہ رہنے کے قابل ہو گیا ہوئے یہ فیز نائن پرزم جو ہے یہ کم از کم پانچ سال کا ٹائم پیریڈ لگے گا کہ یہاں پر فل فلیج جو ہے ڈی ایچے لہور فیز نائن پرزم میں گھر بنانے کے لیے رہنے کے لیے تین سے پانچ سال کا ٹائم درکار ہوگا آپ کو یہاں پر انویسمنٹ کے لحاظ سے انڈ یوزر بھی یہاں پر زیادہ بائنگ کر رہے بلڈر یہاں پر زیادہ بائنگ کر رہے جو سستے پلوٹ خرید رہے اور آج سے دو سال بعد تین سال بعد وہ گھر بنانا شروع کرے گا لیونگ کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیز ہوگا کیونکہ اس کی اپروچ آپ بہت اچھی ہے رنگ روڈ کے بلکل ساتھ اس کی اپروچ بن جاتی ہے اور یہاں سے ائرپورٹ قریب ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف اگر آپ نے جانے ہیں گجو متے کی طرف جانے ہیں کلمہ چوک جانے ہیں تو رنگ روڈ سے اپروچ ملتی ہے اسی طرح دوسری طرف آپ کو کینٹ کی طرف جانے ہیں یا ائرپورٹ کی طرف جانے ہیں یا ڈی ایچے کے مختلف فیزز کی طرف جانے ہیں غازی روڈ پہ برکی روڈ پہ تو آپ کو یہ یہاں سے اپروچ ملے گی ڈی ایچے لاہور فیز نائن پریزم میں بائنگ یا سیلنگ کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے گئے ہمارے کانٹیک نمبرز پہ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی لیٹسٹ ویڈیو ایمیجز جو ہیں آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا اسی طرح ہم ایک ڈرون سیریز بنا رہے ہیں اور آپ کے سامنے لیٹسٹ ویڈیوز اور اپ ڈیٹس جو ہے وہ لے کر آتی رہیں گے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں